انگزیزوں نے ہندوستان پر قبضے کے بعد 1860 میں سزاؤں کے جو قانون نافذ کیے ان میں توہین مذہب کے حوالے سے کوئی خصوصی دفعہ موجود نہیں تھی تاہم 1896 کے فوجداری قوانین میں پہلی مرتبہ دفعہ 151 کا اضافہ کیا گیا قانون میں یہ دفعہ شامل کرنے کا مقصد فرکہ ورانہ منافرت پھیلانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کشیدگی اور فسادات کا تدارک کرنا تھا لاہور کے ناشر راج پال نے جب توہین امیز کتاب شایع کی تو ان کے خلاف مقدمہ بھی قانون کی اسی دفعہ 151 کے تحت درج ہوا لاہور ہائی کورٹ سے راج پال کی اپیل کے بعد رہائی اور علم دین کی پھانسی دو ایسے واقعات تھے جن کے وجہ سے ہندوستان میں بالعموم اور شمالی ہند میں بالخصوص فرکہ ورانہ کشیدگی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہندووں اور مسلمانوں کے ماں بہین بڑھتے ہوئے تناؤ اور چپکلش کی یہی وہ صورتحال تھی جو 1927 میں تازیرات ہند میں دفعہ 295 ای کے اضافے کا موجب بنی توہین مذہب سے متعلق اس دفعہ کو قانون کی کتاب کا حصہ بنانے میں مولانا محمد علی جوہر نے اہم کردار ادا کیا اس دفعہ کی روح سے توہین مذہب کے جرم کے سزا دو سال تک قائد اور جرمانہ مقرر ہوئی تھی اور یہ دونہ سزائیں بیق وقت بھی دی جا سکتی تھی قیام پاکستان کے وقت نوعبادیتی دور میں نافذ دوسرے قوانین کی طرح سزاؤں کے قانون کو بھی منو ان قانونی نظام کا حصہ بنا لیا گیا سن انیس سو ستتر میں مارشلہ کے نفاظ کی صورت جب جنرل زیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو موجود قانون میں دو سو پچانوے بی کا اضافہ کر دیا گیا انیس سو چورہ سی وہ سال تھا جب ان حضرات جو یہ سمجھتے تھے کہ توہین مذہب کے جرم کی سزا موجود قانون میں کم تھی اور اس جرم کی سزا صرف اور صرف موت ہونی چاہیے انہوں نے اٹھارہ جولائی کو وفا کی شریح عدالت میں ایک پیٹیشن ڈائر کی محمد اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر ہونے والی اس پیٹیشن پر پچھتر نامور وقالہ اور دیگر مسلمان شہریوں کے دستخط تھے اٹھارہ جولائی انیس سو چورہ سی کو وفا کی شریح عدالت کے فل بینچ نے اس پیٹیشن کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لیا نہ صرف خلیل و رحمان رمدے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو بعد ازاں لاہور ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے جج بھی بنے انہوں نے بلکہ دوسرے صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز نے بھی عدالت سے استدعا کی کہ اس پیٹیشن کو منظور کر لیا جائے ڈپٹی اچارنی جنرل سید ریاض الحسن گلانی جو حکومت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے عدالت میں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کی تائید کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ توہین مذہب کے جرم کے سزا بلا شب موت ہی ہے لیکن یہ قانونی اتراز اٹھایا کہ وفاقی شریع عدالت کو اس پیٹیشن کی سماعت کا اختیار حاصل نہیں ہے لیکن ابھی یہ پیٹیشن وفاقی شریع عدالت میں زیر سماعت تھی کہ اس دوران آپا نصار فاطمہ جو احسن اقبال رہنما اور سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون ہیں ان کے والدہ محترمہ ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں تازیرات پاکستان میں ایک مزید دفعہ 295 سیش حامل کرنے کا بل پیش کر دیا قومی اسمبلی میں محترمہ نصار فاطمہ کے پیش کردہ بل کی مخالفت تو بلکل نہ ہوئی ریکن مفاقی وزیر قانون اقبال احمد خان نے اس بل میں یہ ترمیم پیش کر دی کہ توہین مذہب کی سزا عمر قید یا موت ہوگی چنانچہ اس ترمیم کے ساتھ یہ بل اکتوبر 1986 میں قومی اسمبلی نے منظور کر لیا اس قانون سے غیر مطمئن محمد اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ نے وفاقی شریع عدالت میں ایک اور پیٹیشن دائر کر دی اس پیٹیشن میں 295 سی کو چیلنج کرتے ہوئے استدعا کی گئی کہ توہین رسالت کی سزا بطور حد مقرر کی جائے اور حد کی سزا میں کمی یا اضافہ کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے اور یہ ایک ایسا جرم ہے جو نقابل معافی ہے اس پیٹیشن کی باقاعدہ سماعت یکم اپریل 1987 کو وفاقی شریع عدالت میں شروع ہوئی عدالت نے تمام مقاتب فکر کے علماء اکرام کو معاونت کے لیے طلب کیا وفاقی شریع عدالت کے فل بینج نے متعدد تاریخوں پر اس پیٹیشن کی سماعت لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں کی اور آہرکار چھ مارچ 1990 کو حتمی دلائل سننے کے بعد لاہور میں سماعت مکمل ہوئی وفاقی شریع عدالت کے فل بینج کی سربراہی شریع عدالت کے چیف جسٹس کل محمد خان کر رہے تھے جبکہ بینج کے دوسرے عرقان میں جسٹس عبدالکریم کندی، جسٹس عبادت یار خان، جسٹس عبدالرزاق تہہیم اور جسٹس ڈاکٹر فدا محمد خان شامل تھے عدالت کی معاونت کرنے والے علماء اکرام میں سید مطین حاشمی، مولانا محمد حسین اکبر اجتہادی مولانا یوسف صلاح الدین اور سید ریاض الحسن نوری قابل ذکر تھے سید مطین حاشمی اور سید ریاض الحسن نوری مشیر وفاقی شریع عدالت نے عمر قید کے سزا کی اسلامی احکام سے متصادم ہونے کے بارے میں اپنے دلائل پیش کیے ڈاکٹر قاہر القادری کا موقف تھا کہ توہین نے رسالت کے مرد کے بشخص کو فری طور پر قتل کر دیا جائے وفاقی شریع عدالت نے تیس اکتوبر انیس سو نوے کو یہ شریعت پیٹیشن متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے توہین نے مذہب کی متبادل سزا عمر قید کو غیر اسلامی اور قرآن و سنت سے منافع قرار دے دیا اور حکومت پاکستان کو حکم دیا کہ عمر قید کو تازیرات پاکستان کی دفعہ دو سو پچانوے سی سے تیس اپرل انیس سو اکانوے تک حضف کر دیا جائے بسورت دیگر عمر قید کے الفاظ اس دفعہ سے حضف سمجھے جائیں گے وفاقی شریع عدالت کس متفقہ فیصل کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی لیکن بعد ازام وزیراعظم نواز شریف نے اعلان کیا کہ اس اپیل کا انہیں قطع علم نہیں تھا ورنہ وہ یہ اپیل دائر کرنے کی ہر بز اجازت نہ دیتے چنانچہ ان کے حکم پر سپریم کورٹ سے یہ اپیل واپس لے لی گئی جس کے بعد یہ قانون پرے ملک میں نافذ العمل ہو گیا اور تحین رسالت کی سزا صرف موت ہو گئی یہ تحریر لیاقت الی ایڈوکیٹ کے مضمون تحین مذہب کے قوانین تاریخی جائزہ کے خلاصے پر مبنی ہے تاریخی جائزہ کے خلاصے پر مبنی ہے